مہنگائی کے ستاہ عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم اوگرا نے الپی جی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کر کے نیا بم گرا دیا سرکاری ریٹ ایک سو پندرہ روپے کلو ہو گیا نوٹفیکیشن جاری الپی جی مافیا بے لگان دکانوں پر بلیک میں دو سو روپے کلو فروغت ہونے لگی الپی جی دو سو روپے کلو ہونے پر حکومتی مشینری کا ایکشن مشیر وزیراعہ پنجاب اکرم چودری کی زیرے صدارت اجلاس منافق خونوں کے خلاف کار روائی کی ہدا ہے بہت مشکلہ تھا گیس ملتی نہیں ہے مہنگی بہت اصواری پیسے نہیں دیتی ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو ریلیو دے یہی سسٹم میاں صاحب کا دور میں تھا خان صاحب کہتے تھے تب دلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کا ووڈ دی ہے انہیں سپورٹر ہم تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی جو الپی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ ڈرائیوروں کو کام عوام پہ یہ بوجھ پڑے گا اور عوام جو ہے پہلی زندہ درگو ہیں اور مجھ سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیو سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس نایاب ہو گئی مختلف علاقوں میں گیس کی بندش شہری عذیت کا شکار ہونے لگے خواتین کو کھانا پکانے میں دشواری شہری ہوتلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور شہری گیس لوڈ شرڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے گیس آتی نہیں کھانا کیسے پکائیں شہریوں کی دعائیاں گھروں میں اتنی پریشانی ہے نہ تو کھانا بکتا ہے جب صبح مرد از راج جاتے ہیں دفتر میں ہے تو کھانا ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب واپس آتی ہے اسی وقت بھی کوئی کھانا والا نہیں ملتا بچے جو ہے نا وہ بزار کا کھانا کھا کھا کے بیمار ہوتے جا رہے ہیں یہ حکومت کا کیا فائدہ ہے حکومت کو تو لائے تو کھوشحالی آئے گی یہ تو بربادی آگئی ہمارے گھر میں تو کھانا ہے نہ کچھ ہے تو ایسے حکومت کا کیا فائدہ ہے بلکل گیس نہیں آتی بچے ہمارے صوبہ اسی طرح بھی نہ ناشتے کے جاتے ہیں نہ دن نہ رات نہ دوپہت اتنی ہماری آمدن بھی نہیں ہے کہ جو کہ ہم بزار سے افورڈ کر سکیں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے پہلے تھا ویسے ہی آج ہے گیس نہیں آتی بجلی پانی گیس کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے وہی گریبوں کے لیے ہی مرنا ہے صفائی پہلے کی طرح نہیں ہو رہی جو پہلے اس سے پہلے ہو رہی تھے نا وہ صفائی نہیں ہے کچھرا بھی نہیں اٹھایا جارہا صفائی طریقے سے یہ جو ڈیوٹی سٹاف ہے وہ بھی پوری طرح نہیں آتے نہیں بھائی جان یہاں پہ صفائی ہوئی نہیں دی بلکل نہیں ہوئی وہ دیکھیں کوڑے کے دہ لگے ہوئے ہیں ادھا مچھر گندگی کتنی عام ہوئی یہ ڈرام دیکھ لیں یہ پڑے ہوئے ہیں نا یہاں سے گزرنے مشکل ہے یہاں پہ گزرنے مشکل ہے یہاں اتنی سمیل ہے اتنی سمیل ہے کہ گزرنے مشکل ہو جاتا ہے اور ہر بچہ ہر لیڈیز ہر بزرگ بندہ تنگ ہے ڈراموں سے کوڑا لٹا لیتے ہیں نیچے جو پڑھاتا ہے وہ نہیں اٹھاتے وہ اٹھائیں گے تو اس بزار کی صفائی ہوگی کوڑا کرکٹ کے پہاڑ گندگی کے دھیر شہر گل تبدیلی کی نظر فنس خاتم خزانہ خالی صفائی کمپنی دیوالیا باغوں کا شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ترک کمپنیز نے ہاتھ کھڑے کر دیے صفائی گاڑیوں نے کوڑا اٹھانا چھوڑ دیا جگہ جگہ گندگی سے تافن پھیلنے لگا شہری پریشان وزیر بلدیات کے اجلاس پر اجلاس وارننگ جرمانے بھی کام نہ آئے الوی امسی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے مجھے ریزلٹ چاہیے ایک گلی ایسی نہ رہ جائے جس کی صفائی نہ ہو ایک شہر میں ایک بھی کہیں پہ کوڑا نظر نہیں آنا چاہیے اور جو آئے آپ اس کی خود نشان دے کریں اور اس کو ساتھ بندے کو آپ کا ساتھ کا ساتھی زیڈو ہوگا اس کو لان تان بھی کریں کہ تیری ویسے ہمارا بھی بیڑا گھر کو جائے گا کیونکہ جب میں سڑک سے گزرتا ہوں تو پھر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کس زیڈو کی ہے وزیراعظم کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا خواب عملی جامعہ پہنانے کے لیے قانون ہی بدلنے کا فیصلہ رہائشی کمرچل زرائی اور سنتی زون کے لینڈ ہیوزر رولز میں تبدیلی کی جائے گی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے الڈی ایکٹ میں ترمیم کے لیے کمیٹی تشکیل شالم سوپر اینک مارکیت میچو پولیٹن کارپوریشن کی کرونا روپے کی نادہ ہندہ نکلی دکانداروں کو متعدد نوٹس جاری کر چکے کل سے چار سو ستائیس دکانوں کو سربمہور کیا جائے لارڈ میئر مبشیر جاوید نے احقامات جاری کر دیئے سکولوں کے طرف میں پانچ سو میٹر تک سگیرٹ کی فروخت اور استعمال پر پابندی صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کا پرائیوٹ سکولز مالکان کے ساتھ جلاس سکولوں میں منشیات کی روک تھام کا لاحے عمل تیار نیجی سکولوں کے بچوں کے لیے بلڈ ٹیسٹ لازمی قرار نیجی سکولوں کو ڈرگ فری کیمپس بنانے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا ڈاکٹر مراد راس شیخ زید اسپتال کے انتظامی امور کا معاملہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا شیخ زید اسپتال کے انتظامات وفاق سپورٹ حکومت کابینہ کی منظوری کے بغیر اسپتال کے انتظامات صوبے کے حوالے نہیں کر سکتی عدالت کا حکم سابقہ دور حکومت میں وفاق نے شیخ زید اسپتال پنجاب کے سپورٹ کیا تھا شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ سانیہ مورل ٹاؤن کیس محکمہ داخلہ پنجاب نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی آئی جی موٹرو ویز ای ڈی خاجہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربرا مکردر سیکیٹری داخلہ فضیل اسکر کا کہنا ہے کہ کمیٹی سانیہ مورل ٹاؤن کی تحقیقات کرے گی مجھے جیل کی بیرک سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتے ملک کو ترقی دی موٹروے بنائی مجھے یہ صلاح ملنا تھا ملک کو کہاں چھوڑ گئے تھے اور اب معیشت کا براحال ہو گیا ہے نواز شریف کی پر شکوال گفتگو نواز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات اندرونی کہانی لاہور نیوز پر کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں مریم نواز کیپٹنٹ سفدر حمزہ شہباز اور یوسف عباس ملاقات کے بعد واپس چلے گئے آیاز صادق رانہ تنبیر حسین زاہید حامید پر بیز ملک سابق گورنر سیند محمد زبیر سائرہ افضل تارڑ بھی جیل پہنچی نواز شریف خیریت سے ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں مریم نواز کا ملاقات کے بعد ہوئی نواز شریف کو ایک دن دور سے دیکھا مزمہل دکھائی دیئے وہ میری جیل میں ہی قید ہیں اور میری طرح ہی پریشان ہیں منشیات سمگلنگ کیس میں ملوث غیر ملکی موڈل ٹریسا کی عدالت پیشی کے بعد گفتگو میں نے کرسمس اور نیوئیر رو رو کر گزار دیا تھا امید ہے نیا سال میرے لیے خوش خبری لائے گا نواز شریف کے چہرے پر مسکراہٹ مگر سہت پہلے سے خراب تھی ملاقات ڈیپتی سپریننڈر جیل کے کمرے میں کروائی گئی نواز شریف نے شیر و شائری کی بتایا کہ وہ رات گئے تک مطالعہ کرتے ہیں مگلیہ دور کی کتابیں فراہم کرنے کی بھی پر فرمائش کی ملاقات کرنے والے لیگی کارکونوں کی گفتگو نواز شریف بڑے اتمنان سے جیل گزار رہے ہیں وزیراعلا سمیت 172 افراد کو ای سی ایل میں ڈالنا پی ٹی آئی کی بڑی غلطی ہے سابق گورنر سیند محمد زبیر کی کوٹ لکپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ہمارے قائدین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرویز ملک کا شکوا خورم دستگیر بولے حکمران رعونت کا لہجہ اختیار نہ کریں نواز شریف کو عوام کی حق حکمرانی کی بات کرنے کی سازا مل رہی ہے تبدیلی سرکار میں بھی پورانی روایت برقرار ٹرائبل اتھارٹی جنوبی پنجاب وزیراعلا کے زلہ پر مہربان سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے اٹھرپ روپے کا بجٹ مانگ لیا فنڈ سے گلیوں کی پختگی سیوریج کے نکاح سے آپ کی نئی لائنیں بچھائی جائیں گی پولیس اصلاحات بن گئی امتحان تبدیلی سرکار کا پولیس ریفارمز پر تیسرا بڑا یوٹر نتائج نہ دینے پر دوسری کمیٹی بھی تحلیل تیسری کمیٹی تشکیل صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں بارہ رکنی کمیٹی قائم سیکرٹری داکھلا آئی جی اور جسٹس ریٹائر زفر اقبال بھی شامل خوکر برادران کرونہ روپے کے مالک نکلے دکانے پلوٹ مکان زمین جائدات سب سامنے آگیا سیفل ملوک خوکر اور شفیق خوکر کے نام تین تین گاڑیاں افضل خوکر بھی دو گاڑیوں کے مالک نکلے ایک سائز نے ملکیت کا ریکارڈ انٹی کرپشن کو بھیجوا دیا زیرہ راست شہباد شریف بھی نیپ پر مہنگے پڑے عمد و رفت اور دیگر انتظامات پر لاکھوں خرچ نیپ کا دو ماہ میں شہباد شریف پر پچاس سے ساٹھ ہزار روپے یومیا خرچہ آیا ہوائی ٹکٹس کی خریداری سیکیورٹی اور نفری کی تائیناتی سرکاری خرچ سے ہوئی جالی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ڈراما ہے جسے اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پارٹی رہنماؤں کے نام ایسیل میں شامل کرنا یا نہ کرنا اہمیت نہیں رکھتا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کمرزمان کائرہ کی ویڈیا سے گفتگو ازگرگان کیس کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا وزیراعظم کا دس بلینٹری منصوبہ پنجاب میں ادھورا محکمہ جنگلات وزیراعظم کے منصوبے کی تیاری میں ناکام وفاق کا نوٹس چیف سیکرٹری پنجاب کو محکمانہ غفلت پر خط لکھ دیا وزیراعظم کے ٹین بلین درختوں کے منصوبے پر نیا حکم ناما جاری محکمہ جنگلات کو منصوبے کا پی سی ون جمع کرانے کی محلت دے دی گئے سردی کے ساتھ دھند کا راج لیسکو کا سسٹم بیٹھ گیا دوسرے روز بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن چار سو پچاس پیڈر سے بجلی کی فراہمی مہتل شورٹ پول آٹھ سو چالیس میگا بوٹ ہو گیا فتہگر سلامت پورا سمن آباد گلشن راوی یتیم خانہ ایک بال ٹاؤن کے علاقے بجلی سے محروم باغبان پورا شالی مار سب دزار میں بھی بجلی کی بندش آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں اہم پیش رفت فواد حسن فواد اور آہاچیمہ سمیت آٹھ ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم شہباد شریف کی آدم پیشی پر وکیل کو ریفرنس کی نقون فراہم کی گئیں کیس کے وزید سماعت دس جنوری تک ملتبی لاہور پارکنگ کیس میں حافظ میاں نومان سمیت دیگر ملزمان کے جونیشل لیمان میں چودہ روز کی توسیح کر دی گئی بھارت سے آئے 32 رکنی وکلا کے وفت کی ہائی کورٹ آمد ہائی کورٹ بار کے عوضہ داروں اور وکلا نے استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی بھارتی وفت کی چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شریف خان سے ملاقات عوضہ سنبھان لے پر مبارک بات دی پاکستان کے بارے میں جو تاثر تھا سب کچھ اس سے مختلف پایا دونوں ملکوں کو امن کے فیروغ کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے چاہیے بھارتی بکلا عوام خبردار ہوشیار انرجی درنگز انرجی سے خالی عدویات سے بنی انرجی درنگز پر پابندی پر سختی سے عمل درامت شروع لاہور زون میں دو ستی مقامات کی چیکنگ کین اور بھتلوں میں موجود ہزاروں لیٹر درنگز تلف کر دیا پنجاب پورڈ آتھارٹی امتحانی عملہ آٹھ ماہ سے معافظوں سے محروم نگران عملے کو ادائی گیا پنجاب اگزیمنیشن کمیشن نے پیپر چیکرز کا معافظہ رکھ دیا ذرائع ادم ادائیگی سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے پچاس ہزار اساتیزہ متاثر اساتیزہ کی ادم ادائیگی پر پیپر مارکنگ کے بائیکارٹ کی دھمکی ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کا چھٹی کے باوجود سکول کھولنے پر ایکشن مزید تیس سکولوں کو شوکاوز نوٹس زاری کر دیا گئے سکولوں میں لرننگ الائنس کنال بینگ کیپس جہر ٹاؤنگ دی فاسٹ سکول ٹاؤنشپ ارکم سکول علامہ اقبال ٹاؤنگ اور دیگر شامل ہیں پولیس کے رویے سے لوگوں کو مسائل ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں لیکن عبام میں ہمیں وہ عزت نہیں جو ہونی چاہیے ہم لوگوں کو وہ حق نہیں دیتے جس کی انہیں توقع ہوتی ہے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا تقریب سے خطاب چونگ ٹریننگ سینٹر میں کورس مقبل کرنے والے بہتر تفتیشی افسران میں اسنات تقسیم لاہور پولیس میں بڑی تبدیلی لاکھوں روپے مالیت کی مہنگی گاڑیوں پر روایتی پولیس اہلکاروں کے گشت پر پابندی پیرو اور ڈالفن فورس کی تربیت لینے والے اہلکار ہی مہنگی گاڑیوں پر ڈیوٹی دینے کے اہل قرار اس پی ڈالفن فورس برال زفر کی تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تائینات کرنے کی یقین دہانی جالے ڈگری اور پروڈ کی شکایات پنجاب بار کانسل کا بڑا اقدام 629 مقلعہ کے لائسنس منصوب جالے ڈگری رکھنے پر ایک آمن مقلعہ کے خلاف مقدمہ درج کرائے جائیں گے پنجاب بار کانسل تاریخ کا ایک اور گمشدہ باپ عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار شاہی قلعہ کے بارود خانے کی تزین و آرائش کا کام شروع منصوبے کو جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کاز بارتی کبرڈی ٹیم کی نیسٹرل ہاکی سٹیڈیم آمد صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور اور ڈی جی سپورٹس نے استقبال کیا رائے تیمور کہتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی طرح کبرڈی لیگ کا انعقاد بھی ہوگا روایتی کھیلوں کو فیروک دینا ہے موسیقی